پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیزمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکاہ اشرف نے ایشیا کپ 2023 کے شیڈول کا اعلان کر دیا افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان 30 اگست کو ملتان میں کھیلا جائے گا پاکستان چار میچوں کی میز بانی کرے گا جن میں سے ایک میچ سپر فور مرحلے کا بھی ہے ملتان میں ایک اور لاہور میں تین میچ کھیلے جائیں گے سری لنکا نو میچوں کی میز بانی کرے گا کینڈی میں تین اور کولمبو میں چھے میچ کھیلے جائیں گے پاکستان اور انڈیا کا میچ دو ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا سپر فور میں پہنچنے پر پاکستان انڈیا دس ستمبر کو کولمبو میں مدد مقابل ہوں گے اس موقع پر زکاہ اشرف نے کہا ہماری مہمان نوازی اور انتظامات پہلے بھی مسائلی رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ بھی بہترین انداز میں مناکت کرائیں گے پندرہ سال بعد پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کا انعقاد خوش آئند ہے زکاہ اشرف نے مزید کہا کہ ہم چیمپئن ٹرافیو دوہزار پچیس کی بھی میز بانی کر رہے ہیں ملتان کے شائقین کے لیے خوشی ہے کہ ایشیا کپ کی وہ میز بانی کر رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ بہترین کارکردگی دکھائے اور ایشیا کپ کا ٹائٹل دوبارہ حیصل کرے واضح رہے کہ پاکستان نے آخری بار ایشیا کپ دوہزار بارہ میں جیتا تھا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ کا ٹورنمنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ایشیای ممالک کو مقابلے کے جذبے اور دوستی کے ذریعے متحد رکھتا ہے یہ تھی ایشیا کپ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ان کے شیڈول کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ کب کب اور کہاں کہاں میچیز ہیں پاکستان میں کتنے میچ کھیلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کا میچ کب ہے تو ویورس یہ تھی کرکٹ کے حوالے سے ایٹاسترین اپ ڈیٹ اور ہم نے آپ کو اگاہ کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو تقریب ہے یہ کرکٹ ایشیا کپ ٹروفی کی انویلنگ سرمنی بھی ہے جس کا جو کہ کر دی گئی ہے ایک مقامی ہوتل کے اندر اور اس میں زکاہ شرف وقار یونس اور پاکستان کے کئی ایسے کرکٹر محمد حفیظ بھی شامل تھے نیسے ویڈے تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا نگے بان